ٹھیک جیل اندلیب وبا صاحبہ آپ کا ہی بہت شکریہ موسیل شاہ نواز رانجہ صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں اندلیب صاحبہ اب معیشت کی حالت یہ ہے عمران خان صاحب نے بھی آج اس پر تفصیل سے بات کی یہ جیل بھرو تحریک تو کوئی ٹرش پوائنٹ ہے جہاں پر آ کر آپ اس کو کہیں گے کہ بس اب ہم نے اس کام کے لیے آگے بڑھنا ہے یا ابھی انتظار کر رہے ہیں کب تک آپ کو توقع ہے کس چیز کا انتظار ہے موسود دیکھیں یہ تو اب ایک اسٹیبلشٹ فیکٹ ہے نا کیونکہ یہ مفتہ نے کہا کہ ڈار نے کیا ہے ڈار نے مفتہ کو کہا سلمان شریف نے کہا سلمان شباز نے کہا کہ جی جوکر ہے مفتہ اور پھر مفتہ ہر جگہ سیمینارز میں جا جا کے کہہ رہا ہے کہ کیسا بیڑا گھر کیا ہے تو یہ ایک اسٹیبلشٹ فیکٹ ہے کہ نو مہینوں میں یہ جو تجربہ کار حکومت تھی انہوں نے پاکستان کا بیڑا گھر کر دیا ہے اس میں سارے پروگرامز کوشش کے باوجود بھی جو پروگرامز ہیں وہ ان کی اس اسٹیبلشٹ فیکٹ کو نہیں پیچھے لے جا جا چکے دوسری بات جب بات ہوتی ہے کہ جی کیا تھے تو یہ بھی مفتہ اسماعیل نے پاکستان ایکنومک سروے میں بتا دیا کہ جی جی ڈی پی گروت ریڈ پی ٹی آئی کی چھ فیصد تھی جو نیگٹیو ہو گئی ہے مطلب ون بھی نہیں رہی انفلیشن بھی یہی لوگ بتا رہے ہیں آپ کو کہ بارہ اشاریہ سات فیصد پہ چھوڑ کے گئے تھے چوبیش اشاریہ پانچ فیصد ہو گئی ہے ایکسچینج ریٹ ایک سوٹھتر پہ چھوڑ کے گئے تھے جواب پر اگر آ جائیں یہ بات تو کئی مرتبہ دہرا چکے میں آتی ہوں میں آتی ہوں میں آتی ہوں میں آپ کو کچھ بتا رہی ہوں کہ اس ملک میں نو مہینے میں جو اس ملک سے ہوا ہے پچھتر سال ملا کے نہیں ہوا اور آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی انڈسٹری جو ہے ساری شٹ ڈاؤن ہوئی ہے آپ دیکھیں اپٹیما نے کیا کہا ہے کہ ستر لاکھ بندہ بے روزگار ہو گیا ہے ستر لاکھ بندہ لیکن جو سب سے افسوسناک بات ہے جو سب سے افسوسناک بات ہے کہ وہ جو ریڈی والے تھے جو آپ سب نے دکھایا اپنے ٹی وی پہ وہ ریڈی والوں کو جو اپنی جس کو کہتے ہیں صدق ملک کے کہنے کے باوجود کہ ہم آپ کو زیر کے پیسے بھی نہیں دے سکتے اپنی کمائی کرنے کے لیے ریڈیاں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اٹھا اٹھا کے ان کی ساری چیزیں باہر پھینکی گئی ہیں کیونکہ اس پہ اس پہ احساس لکھا ہوا تھا احساس ریڈی بال لکھا ہوا تھا آپ دیکھیں صحت کارڈ جو کہ ایک میریکل ہے دنیا کے اندر کبھی یہ صحت کارڈ دس لاکھ روپے کی اس گریبوں کو فری ہر قسم کی آپ کو علاج کا مل رہا ہے وہ انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے ان کی ما شاء اللہ جو حکومتیں ہیں انہوں نے بند کر دیا پناہ گائیں انہوں نے بند کی لنگر خانہ انہوں نے بند کی ہے آپ یہ دیکھیں کہ ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے ایجنڈا یہ ہے کہ اس ملک کو تباہ کر کے گلہ گھونٹ کے غریبوں کا ان کے موں سے نوالے لے کے روٹی جو ہے وہ بیس بیس پچیس پچیس روپے کی نان جو ہے پچاس روپے کا مل رہا ہے یہ سارا کر کے اس کے بعد یہ جناب چار مہینے بعد آئیں گی کہ جی میری بڑی سرجری تھی چھوٹی سی تو وہ آ کے اب آپ بتا دیئے یہ جیل بھرو تحریک کا جو اعلام کیا ہے کارکنوں کو تیاری تیار رہنے کا حکم دیا عمران خان صاحب نے اب کتنا انتظار اور ہے اس کے لیے کیا دیکھنا واقعی ہے جب آپ کے مطابق تو سب کچھ تباہ ہو چکا ہے انتظار کس بات کا ہے پھر اور شاہد بھٹی صاحب خبر بھی دے رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے بات سنیں ایک ہم صرف اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں انہوں نے آئین توڑ دیا نا آپ سمجھے توڑ دیا کیونکہ گورنر صاحب نے ڈیٹی دی اور الیکشن کو مجھے کہتا ہے کہ میں تو گورنر صاحب سے لوں گا میں نے تو کچھ نہیں سن لے نا اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ انہوں نے باقی تو انہوں نے غریب کا گھلہ گھوٹ دیا ایکانومی کا بیڑا گھر کر دیا دہشت گردی سر پہ لے آئے اور وہ بھی جھوٹ پروو ہو گیا میں ہم پہ ڈال رہے تھے مشاہد حسین نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی انہوں نے معایدہ ہی نہیں کیا جو کرنا تھا جولائی دوہزار بائیس میں اپنے ان کے بندے نے کہا وہ بھی ان کے موہ پہ پڑا اب صرف ایک آئین رہ گیا ہے اور یہ واقعی یہ جو ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ فاشزم والی ہے وہ آمرانہ ہے وہ بادشاہت والی ہے ان کے اپنے جو سارے لوگ ہیں کیا ساد رفیق کیا خاکان اباسی بول اٹھے ہیں کہ جی ایک مورسی سیاست جو چچک زدہ ہے انہوں نے یہ اس سے پاکستان کبھی ڈیولپ نہیں ہو سکتا ہم جب یہ آئین کی پروٹیکشن کریں گے یہ آئین توڑنے کی کوشش کریں گے جس دن بھی جس دن بھی وہ بنا ہم سارے کے سارے جا کے اپنی گرفتاریاں پیش کریں یعنی اگر الیکشن نہیں کرائے انہوں نے الیکشن نہیں کرائے الیکشن کمیشن نے اور گورنر نے تاریخ نہیں دی تو آپ لوگ جیل بھرو تحریک شروع کریں گے